حضرت عدریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل و قدر منصب پر فائز ہوئے مورخین کے مطابق آپ کی اولاد بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئی آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو عدریس علیہ السلام کے نام سے پکارا گیا ہے روایت کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا چنانچہ لوگ آپ کو عدریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے آپ کا حضرت شیش علیہ السلام کی پانچمیں پوچھ سے تعلق تھا اور آپ کا شجرہ نصب یوں ہے عدریس بن یرد بن مولائل بن کینن بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام حضرت شیش کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تداد میں رہ گئے قابیل کی اولاد نے کفر و شرک بدکاری و بہیائی کا بزار گرم کر رکھا تھا زناکاری اور شراب نوشی عام تھی پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی بتوں کی پوجہ اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی گویا دنیا پر شیطان اور اس کی ہواریوں کا راج تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی قیم کردہ شریح حدود اور احکام الہی کو پمال کیا جا رہا تھا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جللہ شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبوس کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لئے حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے حضرت عدریس کا انتخاب کیا حضرت عدریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اعتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی دین کے پیرکار نہایت عبادت گزار متقی پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے نبوت کے منصب پر فیض ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واز و تبلیغ کا کام شروع کر دیا لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناغوار گزرتیں چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے آپ علیہ السلام اور آپ کے پیرکاروں کو ترہاں ترہاں سے عذیتیں دینے لگے یہاں تک کہ آپ نے ان کی عیزہ رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیرکاروں کو اپنے اس فیصلے سے متلہ فرمایا چونکہ بابل دریائے فراد اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شداب علاقہ تھا لہٰذا لوگوں کے لئے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصہ مشکل فیصلہ تھا اور انہوں نے اس حوالے سے تحافظات کا اظہار بھی کیا لیکن پھر حضرت عدریس علیہ السلام کی سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کے پیرکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شداب علاقہ تھا حضرت عدیس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی زبان میں درس دیتے تھے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں دو مرتبہ ذکر آیا ہے سورة مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں عدریس کا ذکر بھی کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا سورة الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسماعیل اور عدریس اور ذلقفل کا تذکرہ کیجئے یہ سب ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے قرآن کریم کی مروف و مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر تیس صحیف نازل فرمائے حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور موجزہ عطا کیے گئے نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی کلم سے لکھنا اور کپڑا سینہ ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی خال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے پھر یہ کہ سب سے پہلے نابطول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے مطارف کرائے اور اسلح بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے آپ نے اسلح تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے کلم سے لکھا حضرت عدریس علیہ السلام ہے معویہ بن حکم السلیمی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مقصود لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغامبر تھے جنہوں نے یہ لکھا لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے وہ اچھا ہے علمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واز و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت عدریس علیہ السلام تھے حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَانَ مَكَانًا عَلَيْهَا اور ہم نے ان کو انچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے تو حضرت کعب نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت عدریس علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے عمال کے برابر درجات دیتا ہوں اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں تو حضرت عدریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو عمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وہی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے فرشتے نے حضرت عدریس علیہ السلام کو اپنے پرو پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت عدریس کہاں ہیں فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پوشت پر ہیں اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ تجب ہے مجھے پروتگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کرو ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی ابن ابھی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے زیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت عدریس نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے جبکہ حضرت عدریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا پھر ملک الموت نے حضرت عدریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک چھپکنے سے زیادہ نہیں رہی پھر فرشتے نے پار کے نیچے حضرت عدریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی روزت الاسفیہ کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عدریس کسرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہیت مخبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی مخبت میں بیٹھا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے حضرت عدریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر معمور ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھا لو اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی اس کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزک دیکھوں چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزک دکھائی اور دوزک دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے آخر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے مگر حضرت عدریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت دوزک کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چک چکا ہوں اور اب جنت میں آگیاں ہوں چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا هُمْ بِخْوَارِجِينَ مِنْحَا یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا حضرت قاب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجئے چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اس سلسلے میں متفق علیہ عدیس یہ ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی کال ہے حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی حضرت ان سے مروی میراج کی حدیث نکل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی حضرت عدریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمائیا ہیں ایک واض و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد چونکہ انہیں واض و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واض و نصیت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گریفت میں لے لیا تھا جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے اللہ کی عبادت کی نصیت کرتے برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناغوار گزرتیں اور آگ بگولہ ہو کر انہیں عذیتیں دیتے تمسخر اڑاتے پتھر مارتے دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیرے اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے حضرت عدریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گریفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لائے جا سکے لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آلِ قبیل کے ساتھ جہاد کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دینِ حق کی جانب راغب ہو گئے